ہیے فرینڈز میں ہوں عربند آپ کا سواگت کرتا ہوں انٹیک ٹیپس پر دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اگر آپ کے فون پر کوئی کانٹیکٹ سیب نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ واتساب پر چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے لیکن دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کی سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونی والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے پاس سکیں اور ہماری ویڈیوز تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو اگر آپ کے فون پر کوئی کانٹیکٹ سیب نہیں ہے اور اس کے پاس اگر آپ کوئی چلوری ڈاکیمنٹ یا پھر کوئی فائل ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل پر ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی جس کا نام ہے واتس اپ نن کانٹیکٹس آپ اسے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ پلی سٹور پر جائیں گے واتس اپ نن کانٹیکٹس سرچ کریں گے آپ کو یہ ایپ آسانی سے مل جائے گی دوستو جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فون نمبر یہاں پر آپ سے مانگا جا رہا ہے اگر آپ اسے صرف چیک کرنا چاہتے ہیں کہ واتس اپ پر یہ نمبر اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ واتس اپ کا نمبر چیک کرنے کے ساتھ اس کے پاس کوئی ٹیکسٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں دوستو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہاں پر آپ صرف ٹیکسٹ ہی بھیج پائیں گے نہ کی کوئی فوٹوز یا پھر ویڈیوز اگر آپ کانٹیکٹ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو یہ best option ہے آپ یہاں سے اس contact to search کر سکتے ہیں اسے find کر سکتے ہیں اور what's up پر جان سکتے ہیں کہ کون سا number available ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو number یہاں پر enter کیا تھا وہ what's up پر available نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کے ساتھ chat نہیں کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ کسی اور دوسرے number کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا number what's up پر available ہے تو آپ یہاں پر simply اسے search کر سکتے ہیں آپ کو number add کرنا ہے add کرنے کے بعد آپ کو arrow button پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ contact what's up پر available ہے یا نہیں اگر what's up پر available ہے تو آپ اس کے ساتھ chat شروع کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا number ہے اور یہاں پر یہ available ہے what's up میں حالانکہ میں نے اسے save کیا ہوا تھا پہلے سے ہی اگر میں اسے delete بھی کر دوں گا اور اس کے بعد میں اپنے contact کو search کروں گا یہاں پر تو بھی what's up پر میرا number available ہو جائے گا تو چلیے میں اپنے contact کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے delete کر دیا ہے and اس کے بعد میں پھر سے what's up none contacts پر جاؤں گا اپنے number کو enter کروں گا number enter کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں the phone number the phone number جو میں نے number ڈالا وہ what's up پر available ہے تو اب آپ یہاں پر اس کے ساتھ chat شروع کر سکتے ہیں میں نے contact number ڈال دیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا number یہاں پر آ چکا ہے اور اس میں کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنے contact کو اپنے phone سے delete کر دیا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی کے بھی ساتھ chatting کر سکتے ہیں اگر کسی کا number ہے آپ کے پاس اور اسے آپ اپنے phone پر save نہیں کرنا چاہتے اور chat کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس app کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے آسانی سے ڈھون سکتے ہیں کہ کون سا number what's up پر available ہے تو دوستو مجھے امید یہ چھوٹی سے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو like کریں اور share کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کی سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیجئے ہمارے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ہماری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آسانی سے پاپ آئیں گے ملتے دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک پلیز بنے رہی ہے ملتے دیجئے